اسلام علیکم ویلکم ٹو چینل ویلکم ٹو نیو ٹاپک آف پابلک ہیلتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں کولرا کے حوالے سے فرسٹ اف آل کولرا کیا چیز ہوتی ہے کیوں اتنی خطرناک بیماری ہے اور اس کی پریونشن اور ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے فرسٹ اف آل یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کونسی چیپٹر میں ہے تو یہ ہمارے پاس ہوا ہی چیپٹر ہے جس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ملیریا سے ٹروپیکل ڈیزیز میں لے رہو گئی بات یہ اس چیپٹر میں ٹروپیکل ڈیزیز میں لاسٹ ٹاپک ہے جس کے بعد ہمارے پاس جو ٹروپیکل ڈیزیز کا چیپٹر ہے وہ ختم ہو لائے آج ہم ڈسکس کریں گے کولرا سے ریلیٹڈ جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سارے چیزیں ڈسکس کریں گے تو کولرا ہمارے پاس ہے کیا چیز تو یہ اصل میں ایک ڈائریل بیماری ہے جو ہمارے پاس ایک ہوتی ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہوتی ہے کہ کولرا ہمارے پاس ایک ڈائریل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کونسی ڈیزیز ہے ہمارے پاس ایک ڈائریل ہے اور ہمارے پاس ایک بیماری ہے جو ڈائریل سے ریلیٹڈ ہے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہے ایک بکٹیریا جس کی وجہ سے ڈائریل ڈیزیز ہوتی ہے وہ بیماری جو ڈائریل ہو اور ویبریو بکٹیریا کی وجہ سے کاؤز ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کولرا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ایک ڈیزیز بکٹیریا کی وجہ سے کاؤز ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کونسی ڈیزیز ہے ڈیزیز کی بھی مختلف ڈائپ ہوتی ہے ٹرومیٹک ڈیزیز ہے انفیکشیز ڈیزیز تو یہ ہمارے پاس کونسی ڈیزیز ہوتی ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزیز مائکرو آرگینزم کی وجہ سے انسان کو ہو جائے اس کو ہم انفیکشیز ڈیزیز کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب مائکرو آرگینزم میں ہمارے پاس کیا ہے بکٹیریا ہے وائرسز ہے پنجائی یہ سب کچھ مائکرو آرگینزم میں آتے ہیں تو کولرہ is an infectious disease which can cause acute ڈیریا caused by the vibrio cholera clear اچھا اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ the infection is spread by the ingestion of food or drink contaminated by feces from acute or early convincing cases the organism may multiply in water for a long than 3 to 20 days simple یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیریل ڈیزیز ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ انٹسٹین میں مسئلہ پیدا کرے گا جب یہ انٹسٹین میں مسئلہ پیدا کرے گا تو یہ ہمارے باڈی میں کس طرح سے انٹر ہوگا تو so this infection can enter your body by ingestion جب آپ کچھ کہتے ہیں یا آپ کچھ پیتے ہیں تو اگر وہ چیزیں کسی سٹول کی وجہ سے contaminated by feces ہو جو خوراک آپ کر رہے ہیں وہ feces کی وجہ سے contaminated ہو گئے ہوں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ feces کی وجہ سے ایک خوراک کس طرح سے جو ہے نا contaminated ہو سکتی ہے تو simple اس کے example یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی جگہوں پہ خوراک کر رہے ہیں جہاں پہ open feces ہوتے ہیں open stools ہوتے ہیں اور مد و مکیا جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اس پہ بیٹھتے ہیں پھر وہ وہاں سے اٹھ کے آپ کے خوراک پہ آتے ہیں اور وہاں پہ وہ contaminated material جو stools feces ہوتے ہیں وہ آپ کے خوراک پہ لگ جاتے ہیں جب وہ آپ کے خوراک پہ لگ جاتے ہیں تو آپ اس food کو یا جو water ہے آپ اس کو ingest کرتے ہیں اور آپ کے باڈی میں وہ ویبریو کولرا کی جو ویکٹیریا ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں clear تو اس کی جو transmission of a disease ہے وہ ہمارے پاس ہے through through ingestion of food and drink contaminated particles clear اچھا یہ جو ہمارے پاس for example یہ جو ویبریو کولرا ہے یہ ہمارے پاس three to twenty days میں multiply ہوتی ہے اور water میں یہ three to twenty days رہتی ہے since warm weather is necessary for survival of the organism in feces of water اگر یہ micro organism ویبریو کولرا اس کیلئے warm weather کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مختلف type of organism micro organisms جو ہوتے ہیں micro organism اس کیلئے ایک specific temperature important ہوتا ہے like for example اگر ہم دیکھ لئے تو ہم موتدل موسم میں survive کرتے ہیں نہ ہم extreme سردی میں survive کر سکتے ہیں نہ ہم extreme گرمی میں survive کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے ہر ایک micro organism کا temperature limit ہوتا ہے اس limit میں وہ survive کر سکتے ہیں تو اگر ایک organism جو ویبریو کولرا کہلاتے ہیں وہ اگر feces اور water میں survive کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے warm weather کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا اس کے پاس the infection is usually found in warm countries جو infections وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس warm countries میں ہوتے ہیں like for example پاکستان ہو گیا منگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا یہ ہمارے پاس warm countries ہیں اچھا اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے the agent primarily localized in the ileum ileum is the part of intestine اب یہ جو agent آپ کی body میں جائے گا تو یہ کہاں پہ localize کرے گا کہاں پہ مسئلہ create کرے گا یہ ileum part of the جو intestinal وہاں پہ مسئلہ create کرے گا the disease is due to a powerful endotoxin liberated on the disintegration of the organisms کیا مطلب ہے کہ یہ جو disease cause ہوتی ہے یہ اصل میں endotoxins کی وجہ سے toxins material زہریلے چیزیں جو ہے نا یہ اصل میں release ہوتے ہیں ہمارے ileum میں تو اس کی وجہ سے یہ disease cause ہو سکتی ہے clear ہو گئی بات اچھا اب incubation period کی طرف آ جاتے ہیں اچھا what is incubation period تو incubation period ہمیشہ یاد رکھیں کہ from first day سے لے کر disease کی sign and symptoms تک ھیک ہے ھیک ہے from first day سے جب آپ کی body میں micro organism enter ہو جائے اور جب آپ کی body میں disease کی sign and symptoms جو ہے نا وہ نمودار ہو جائے اس period کو ہم کیا کہتے ہیں incubation period پھر سے بتاتا ہوں پہلا دن ٹھیک ہے اگر آپ کو first march پہ جو ہے نا آپ کی body میں disease micro organism enter ہوا ہے تو اس دن سے لے کہ جب آپ کی body میں sign and symptoms نمودار ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں incubation period کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ for example کال رہا ہے تو یہ کتنے time میں جو ہے نا اپنی اثرات جو ہے نا وہ دیکھائے گا تو یہ اس کی incubation period ہم جا clinical features کی اگر ہم بات کریں تو clinical features میں کیا ہوگا clinical features میں وہی typical sign and symptoms sudden onset of voluminous frequent watery stool that soon lose all fecal appearance and become grass and rice water کیا مطلب جو main symptoms cholera اس میں voluminous and frequent voluminous کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ والیوم میں frequent ہوگا کیا چیز frequent ہوگا watery stool what watery stool کا مطلب ہے کہ جو آپ کی stool ہوں گے وہ watery stool ہوں گے اور پھر ایک دو دن میں جو ہے نا وہ جو watery stool fecal appearance کو loss کر دیں گے fecal appearance کا مطلب ہے کہ جو فیسیس کی natural appearance ہوتی ہے وہ loss ہو جائے گی اور جو اس کی color ہے وہ grayish یا tulbit میں change ہو جائے گی پھر مطلب ہے جس طرح رائس واتر جس طرح رائس واتر ہوتا ہے اس کی طرح اس کی شکل بن جائے گی with degenerated epithelium and mucus but with little blood مطلب ہے اس میں degenerated epithelium موکس بھی مطلب ہے ساتھ بلد اور پس بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ rare cases clear تو یہ ہمارے پاس اس کی clinical features main clinical feature یہ ہی ہے آپ کو stool کے color سے پتا چلے گا stool کے form سے پتا چلے گا کہ یہ کس form کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو anorexia nervosa ہوگا anorexia nervosa ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے loss of appetite آپ کی باڈی میں loss of appetite آئے گا آپ کو اس طرح feel ہوگا کہ مجھے کانی کے کوئی ضرورت نہیں آپ کو fullness feel ہوگی ٹھیک ہے urine volume reduce ہو جائے گا کیوں volume reduce ہو رہے کیونکہ آپ سے وارٹ کو ڈسچارج ہو رہے تو اس کی وجہ سے urine volume کم ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے urine کی تعداد وہ کم ہو جاتی ہے features of dehydration کم ہی آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے dehydration بھی ہو سکتی ہے اور اس کی features کیا ہوں گے سائنس کیا ہوں گے آپ کو skin ہے وہ dry ہو جائے گا سائنس کیا ہوں گے سائنس کیا ہوں گے سائنس کیا ہوں گے بلوش کلریشن بلوش کلریشن بلوش بلوش کلر آب ٹھیک ہے ایکسٹریم تست آپ کو فیل ہوگا آپ کو بہت زیادہ لگی گی کیونکہ آپ کی وارڈی میں وارٹر نہیں ہے اس کے الاوہ ایکسٹریمیٹیز کولنس ہوگا جو آپ کی ایکسٹریمی چیز ہیں ہاتھ پاؤر وہ بہت زیادہ کولڈ ہوگی ابڈومینل سٹارٹ ہو جائیں گے سنکنگ آئی سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے الاوہ اب یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے ایمپورٹنٹ چیز اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک ہے یورین والیوم ریڈیوسٹ ٹھیک ہے دوسرا ہے ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن اس میں پھر ہمارے پاس یہ سائن ان سیمٹمز آجاتے ہیں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا پتہ کس طرح سے چلے گا تو یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہے اگر ڈی ہائیڈریشن ہوگا تو ڈرائی سکن بھی ہوگا اگر یورین والیوم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے باڈی میں وارٹر نہیں ہے کلیر ہے اگر آپ کے باڈی سے وارٹرلی سٹول ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو وارٹر کی تعداد ہے وہ کم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہے اور انٹر ریلیٹڈ چیزوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں جو ہے نا رکھنا پڑتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو سنکن آئیز ہو گئے سنکن آئیز کا مطلب بھی ہے کہ جو آپ کے آئیز ہے اس سے پتہ چلے گا بلکل ڈرائنس اس میں کاؤز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس لیے ہوگی کہ آپ کی باڈی میں آم وارٹر کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے کلیر اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ پلگرا پلگرا کیا چیز ہوتی ہے it is caused by the severe deficiency of vitamin b3 ٹھیک ہے اور جب ہمارے باڈی میں vitamin b3 کی جو ہے نا کمی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم پلگرا کیا چیز ہو سکتا اور یہ اصل میں it is related to the more new ٹھیک ہے یہ سارے سائننس سیمٹمز ہیں ڈی ہائیڈریشن اچھا یہ یہ اصل میں اگر آپ کو for example جو اتنی بھی ڈائیریئر ڈیزیزز ہیں نا تو اس میں آپ کو جو ہے نا مطلب یہ ڈی ہائیڈریشن کے سائننس سیمٹمز بہت زیادہ ملیں گے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ for example ایک ڈیزیز یہ جس میں ہمارے پاس جو ہے نا وارٹری ڈسچارج ہو رہا ہے وارٹری لوز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن تو یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اچھا بھی کم ہو جاتے ہیں کلیر آپ کے بلڈ میں الیکٹرولائٹ کی تعداد کم ہو جاتے ہیں آپ نے بلڈ یوریا کرنا ہے اور سٹول آری کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی انویسٹیگیشن ہو گئی اچھا کمپلیکیشن میں کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کمپلیکیشن میں دیکھ لیں تو کیڈنی فیلیر آ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے باڈی میں سویر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو آپ کی کیڈنیز فیل ہو سکتی ہیں شاک میں آپ جا سکتے ہیں ہائیپوولیمک شاک میں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے باڈی میں والیوم آف وارٹر کم ہو رہا ہے اسی وجہ سے ایسی ڈوسیز کاؤز ہو سکتی ہے ایسی ڈوسیز اس لیے کاؤز ہو گئے کیونکہ آپ کے باڈی میں وارٹر کی کمی آ رہی ہے کیڈنیز فیلیر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے باڈی سے سارے الیکٹرولائٹ ڈسچارج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسی ڈوسیز کاؤز ہو سکتا ہے ایسی ڈوسیز کا مطلب ہے کیا آپ کی باڈی میں تیزابیت کی تعداد وہ بہت زیادہ ہو جائے اور الیکٹرولائٹ ڈیم بیلنس الیکٹرولائٹ ڈیم بیلنس وہی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ نے الیکٹرولائٹ بلیڈ الیکٹرولائٹ کرنے کیونکہ ہمارے باڈی کیلئی مگنیشیوم پوٹاشیوم یہ سارے چیزیں امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے اس کو ایک سپیسیفک لیول میں رکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو سپیسیفک لیول میں نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو سیلولر لیول پہ سب کچھ ہو رہا ہے نا سل لیول پہ وہ سب کچھ خراب ہو جائے گا جب وہ خراب ہوگا تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ڈیت کی طرف بھی جا سکتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اب اس کی ہم پریبینشن کس طرح سے کر سکتے ہیں تو پریبینشن بھی کیا ہے کہ آپ نے پروپر ہینڈ واشنگ کرنی ہے ہاتھ ساف رکھنی ہے جو وارٹر اور ملک ہے پروپرلی بوائلڈ اور کور بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے پانی کو اور جو دودھ وغیرہ آپ پیتے ہیں اس کو آپ پروپرلی بوائل کریں ٹھیک ہے پریبینشن آف فوڈ سٹف فرم ریچ آف دفلائز اپنے خوراب کو کور رکھیں اس طرح نہ ہو کہ وہ کلے جو ہے نا اس طرح مطلب عام جگہوں پر آپ نے رکھیں ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے کور نہیں کریا ہوتا تو جو فلائز وغیرہ ہوتے ہیں مدومکیاں ہوتی ہیں وہ اس پر آکے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کاؤز ہو سکتے ہیں سٹول شوڈ ناٹ بی پاسٹ ان دا اوپن ایریا سٹول شوڈ ناٹ بی پاسٹ ان دا اوپن ایریا میں کبھی بھی سٹول پاس نہیں کرنے یہ اس کی پریونچن میں آتا ہے اچھا اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں موسٹ ایمپورڈنٹ ٹنگ جو ہے نا اس کو پھر ڈیوائٹ کیا گیا ہے کہ لائک ری ہائیڈریشن انٹی بیوائٹک تیرپی اور پھر کس طرح سے اس اس کو جو ہے نا ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف فال جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ پیشنٹ کولرا کی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یا اس کو کوئی ڈائیریل ڈیزیز ہو گئی یہ میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں فر ایک بندے کو جو اینا ڈائیریہ ہو گا ہے ٹھیک ہے فریکونٹلی وہ سٹول پاس کر رہا ہے تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی ری ہائیڈریشن کرنا ہے ری ہائیڈریشن کا کیا مطب ہے کہ آپ نے اس کی جو باڈی میں وارٹر کی کمی آئی ہے آپ ہم وارٹر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو عام پانی ہوتا ہے تو عام پانی میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی like electrolytes چیزیں calcium magnesium potassium اور sodium یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے اس کی ری ہائیڈریشن نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ORS دینا oral rehydration salts آپ نے دیکھے ہوں گے ساشیز میں آتے ہیں اور وہ سیکٹس ہم کیا کرتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو ہم پیتے ہیں تو یہ ORS is the best thing for the rehydration اچھا IV fluids میں کیا ہے کہ اگر آپ intravenous کوئی ڈراؤپ وغیرہ لگا دے تو اس میں ringolate ہے dixtrose water ہے یہ ہمارے پاس infusions ہیں ہم کس چیز کو کہتے ہیں جو ہم veins میں لگاتے ہیں بڑا سا ڈراؤپ ہوتا ہے تو اس کو ہم infusion کہتے ہیں جو slowly ہمارے باڈی میں ڈراؤٹا ہے through canola اچھا یہ تو ہو گئے ری ہائیڈریشن انٹی بی آٹک تیرپیز میں آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں انٹی بی آٹک تیرپی میں آپ نے سپرو فلوکسسین یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جو سپرو فلوکسسین ہے وہ آپ نے استعمال کرتے ہیں انفیوجن سپرو فلوکسسین یہ آپ نے خیال رکھنا ہے انجیکشن نہیں انفیوجن انفیوجن سپرو فلوکسسین جو نوے ڈیٹ کی نام سے بھی آتا ہے اور ہنڈرڈ ایمل آئی وی سٹیٹ آئی وی سٹیٹ کا مطبع ہے کہ آپ نے آئی وی ہنڈرڈ ایمل لگانا ہے انفیوجن پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیبلٹ جو نوے ڈیٹ ٹو فیفٹی یا فائف ہنڈرڈ بی بھی فائف ڈیس کیلئے آپ نے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف پول آپ نے انفیوجن لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ٹیبلٹ جو نوے ڈیٹ جو سپرو فلوکسسین ہے ٹو فیفٹی ہو یا فائف ہنڈرڈ ہو پانچ دن کے لیے اس کو لہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انفیوجن فلائجل ہنڈرڈ ایمل آئی وی سٹیٹ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے سٹیٹ کا کیا مطبع ہے کہ وہ ہی آپ نے آئی وی میں ٹاریکلی وہاں پہ انسرٹ کر کے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انفیوجن فلائجل اور انفیوجن سپرو فلوکسسین ہے اچھا اس کے علاوہ پھر جب آپ نے انفیوجن فلائجل لگا دیا اس کے بعد آپ نے ٹیبلٹ ٹوہنڈرڈ 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 ٹی ٹائمز اے دے آپ نے فلائجل کی جو ٹیبلٹ ہے اس کے علاوہ لپرامائٹ ٹوہنڈرڈ اس کا کیا مطبع ہے لپرامائٹ آپ نے لپرامائٹ آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے مطلب آپ نے جب فرسٹ لپرامائٹ یوز کرنا ہے دو گولیاں ٹیک ہے ٹیک ہے اور جب آپ نے دو گولیاں لے لیں تو پھر اس کے بعد ون آفٹر ایج سٹول کیا مطبع ہے کی آپ نے ہر سٹول کے بعد ایک گولی لینی ہوتی ہے ٹیک ہے لپرامائٹ اصل میں کیا کرتا ہے اس کی ایک ایک مکیابیزم آپ نے کرنا ہے جو آپ نے اس کو ایمپروف کرنا ہے اچھا اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ تو ایمپروف آئیجنگ کنڈیشن یہ تو عام سی باتیں ہیں جو چھلڈنز ہوتے ہیں وہ ڈائیریہ کی بجاہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اورل ری ہائیڈریشن کرنا ہے ڈو آر ایس نینا ہے وہاں پہ آپ کو صرف ہنڈڈ ایمیل کی انفیوجن مل رہی تھی یہاں پہ آپ نے ڈائیریکٹ لی کیا کرنا ہے 2-3 ٹائمز اے دے آپ نے فلائجنگ انفیوجن لگانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے انجیکشن گریبینیٹ لگانے اور سیکٹ سمکٹا اگر دیکھ لیں تو یہ فلائجنگ انفیوجن کی کیا ہو گئی ہے ڈوز وہ تھوڑی سی بڑھا دیا ڈوز بڑھا ہی نہیں ہے لیکن اس کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور پھر جو چٹرمز ہوتے ہیں ان کی مطلب اس میں بہت زیادہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کس چیز کی وجہ سے ڈائیریا ڈائیریا کی وجہ سے تو اس لئے اس میں آپ نے خیال لگنا ہوتا ہے کہ وہ کیا خیال لگنا ہے اپنے اس کے ڈائیریا کا کیونکہ اگر وہ رہائیڈریشن میں جائے گا تو پھر مسئلہ ہوگا اچھا یہ جو سیکٹ سمکٹا ہے یہ سیکٹ سمکٹا اصل میں ساشیز ہوتے ہیں اور یہ اصل میں ایکیوٹ ڈائیریا بھی ہوتے ہیں ایکیوٹ ڈائیریا ٹھیک ہے اور یہ اصل میں کونسے چیلڈرنز میں یوںز ہوتے ہیں جو دو سال کی ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ امیڈیٹ جو ہے نا رہائیڈریشن اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ سیکٹ سمکٹا کے ذریعے آپ کھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ کا چپٹر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم چکن پاک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور چپٹر نمبر سیونٹین ہے ہمارے پاس پھر اس میں بھی بہت ساری ڈیزیزیں ہیں لائک ممز اور ڈائیفائیڈ فیور ہے اس کے علاوہ بائسیلری ڈیسینڈری یہ ساری ڈیزیزیں ہم ون بائی ون جو ہے نا ڈسکس کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنی بھی آپ کے پپلک ہیلڈ کی سٹورنٹس ہیں ڈیپلوما کے ہیں ڈیز کے ہیں وہ سارے اس لیکچرز کو جو ہے نا ڈیز کر سکتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ بہت سارے ہماری سٹورنٹس ایٹی پرسنٹ جو میرے پاس ریکارڈ ہے تو وہ ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کریں آپ کے سبسکرائب کا صرف فائدہ یہ ہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا ہماری ویڈیوز بہت سارے لوگوں تک پہنچیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوالٹی ایڈیوکیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں میں نے بہت سارے ایسے کالجز اور سکولز دیکھے ہیں جس میں اس طرح کی سٹڈیز نہیں ہوتی ون بائی ون چیز آپ کو نہیں پڑھا ہی جاتی آپ نے وہی یوٹیوب پہ جانا ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی لیے ہی دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کو وہاں سے جو ہے نا کلیرنس نہیں ملی تو اگر آپ کو کلیرنس نہیں ملی تو اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو آن لائن ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے تو آپ نے اس میں مدد کرنا ہے اور آپ نے ہی ان کی جو ہے نا مطلب حوصلہ افضائی کرنی ہے اور اسی طرح سے ہم کالٹی ایڈیوکیشن جو ہے نا فورڈ کریں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کیلئی اجازت دیں السلام علیکم